اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عاطفان اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹر سٹوڈنٹ سٹوریز آج ہم آپ پاکستان کی ایک ایسے واحد دیتاری کے بارے میں بتانے والے ہیں جو پاکستان نیوی کے لیے جہاز سازی کا کام کرتا ہے کراچی شپیارڈ اور انجینرنگ ورکس لیمیٹیڈ کراچی شپیارڈ پاکستان کا واحد دیتارہ ہے جو پاکستان نیوی کے لیے جہاز سازی کا کام کرتا ہے شپ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ شپ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ جس نے کراچی شپیارڈ کے لیے کافی سارے جہاز تعمیر کیے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جہاز بھی اسی نے تعمیر کیا ستائیس نومبر 2019 کو کراچی شپیارڈ نے اپنا آخری جہاز لانچ کیا جس کا نام فیکم فور پی این ایس حیبت رکھا گیا ہے اور اب یہ ڈپارٹمنٹ ملیم کلاس کوروٹس پر کام کر رہا ہے جنرل انجیننگ کراچی شپیارڈ کا دوسرا میجر ڈپارٹمنٹ ہے اور شپ ریپیر کراچی شپیارڈ کا تیسرا میجر ڈپارٹمنٹ ہے یہاں شپیارڈ ٹریننگ سکول بھی واقع ہے جو طلبہ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے اور انہیں امکل قسم کے خونر سکھاتا ہے جن میں انجیننگ اور کمپیٹر ویرہ شامل ہیں اس کے علاوہ کراچی شپیارڈ نے سب میرین کنسٹرکچن کے لیے الگ سے ایک نیا ڈپارٹمنٹ تیار کر لیا ہے اس کے علاوہ کراچی شپیارڈ کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے ان سے چند اہم سوالات کریں گے اپنے اتحارف کروئیے میرے کارچی شپیارڈ سے ہے اور میرے کارچی شپیارڈ سے ہے اور میرے کارچی شپیارڈ کے لیے پارٹمنٹ ہے آپ اسے تدارے کے مارے میں کیا دیتے ہیں؟ شپیارڈ جو ہے وہ آنستان کا واحد تدارہ ہے جہاز سازی کا جس میں شپ بیلڈنگ کے حوالے سے پاکستان کے پاس اور کوئی دارہ نہیں ہے اس طرح ہمارے تین جو بڑے چا کہنے چاہیے اس کو ڈیویزن ہیں جیسے نمبر ون شپ بیلڈنگ ہے جس میں ہم نیو سیکشن کرتے ہیں شپس ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ان پاکستان کی ہیں اور اور پاکستان کی ہیں سیکنڈ جو ہے ہمارا جو بڑا ڈیویزن ہے وہ جنرل انجینئرنگ کا ہے جس میں ہم ہیوی میکینیکل جنرل انجینئرنگ ٹیک پروڈیکٹس بناتے ہیں اور تیسا بڑا ہمارا جو ہے سلسلہ وہ شپ ریپیرنگ کا ہے تو وہ شپس جو خراب ہو جاتے ہیں جو ریپیر مینٹیننس زمانتے ہیں تو اس کے بھی ایکسپورٹیز ہمارے پاس ادارے کی اہم کامیادیاں پاکستان کی جو شپس ہیں کارکوش شپس ہیں کارسان نیوی کے شپس ہیں اس کے علاوہ سب میرین ہیں اور ہمارا جو اس وقت تیس جائے کا تب سے پڑا جو شپ ہے ٹی ٹینکر کے نام سے وہ بھی ہمارے پاس ہے ہم نے گراجی پیارڈنے بنام بنایا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والوں آپ کے ساتھ کام کرنے والے باقی اپلائے ذا کے جو ساتھ کام کرتے ہیں ان کا روئیہ اور آخر روئیہ ان کے ساتھ کے ساتھ تو دوسر میں روئیہ کے ساتھ ہیں روئیہ کے حوالے سے مختلف ہماری ڈریننگز بھی ہوتی رہی ہیں اور اس کو پر بہت آسل بیعت کیا سکتے ہیں صحیح پیمانے پر بیعت ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کا نظام سیکیورٹی کا نظام بہت اچھا ہے اور ہمارا پورا سیکیورٹی دپارٹمنٹ ہے جو کہ ہر 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 کھانے جانے والے کو چیک کرتا ہے اس کے علاوہ پوری جو اپلائے کی پریبیشلس ہیں ان کی تفادت وہ کر رہا ہوتا ہے اور دن وہ بارش ہو یا بھو ہم اب آپ تیزار رہتے ہیں اور اپنے دیوٹی میں سراج ڈاؤن دے رہے ہوتے ہیں ایسا تیز رہتے ہیں اور اچھا سیکیورٹی کا نظام ہے ہمارا ایسا تیز رہے ہیں اور ایسا تیز سیکیورٹی مجھے ڈاؤن رہی ہرے ہیں ایسا تیز رہی ہیں ایسا تیز رہا ہے ایسا تیز رہے ہیں فوراً جو ہے میڈیکل کا جو عملہ ہے سٹاف ہے وہ فوراً اس سینٹر پہ یا ایمولنس پہ متاثرہ شخص کو لے کر کلینک جاتا ہے اگر وہاں پہ کلینک میں ہی اگر اس کو پیٹمنٹ دی جاتی ہے اگر اس کو مجید کسی انسر تنسی کی یا آتھر بیٹھنے کی کی ایمیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بھی پھر پول آف ایکسن کرتے اس کو باقی دہا ہم ہمارا میڈیکل سٹاف کے وہ آسکرل دے کی جاتا ہے اور ساری ٹریسمنٹ کو جو رہے وہ سیز کرتا ہے ہیڈل کرتا ہے ہے سمسلیم